بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة المائدہ فائنل ٹیسٹرمنٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ جو حصہ فورٹی ون ٹوئیٹی سکس میں اہل کتاب پر ایک فرد قرارداد جرم کے ان کی غلطیاں اور ان کے جرم بتائے گئے ہیں اور اس میں ہمیں بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسی غلطیاں ہم بھی کر رہے ہیں اس لئے یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے آپ نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کے حکامات کیا تھے اور اس کے ریزلٹس کیا تھے لیکن اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل اور قرآن میں کیا فرق بتایا لیکن اب یہ غلطی بتائی گئی کہ تمام اہل کتاب نے بھی اور ہسٹری کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی یہ حرکت کی کہ ہم نے الگ الگ فرقے بنائے اور جاہلیت یعنی یہ کیا چیز ہے کہ ہم اپنے ساتھی ساتھیوں کے ساتھ ہیں چاہے وہ نیکی پہ ہوں یا برائی پہ ہوں جو درمج بس اسی کے مطابق انہی پہ عمل کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں وہ بتایا تھا کہ یہ جرمنز نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ابھی پروپیگنڈا کے اصل طریقہ یہ ہے کہ جناب آپ اتہ تیزی سے اتنی انچی آواز میں تیزی سے کہیں کہ سارے لوگ اس کو سچ ماننے اور بس اس پہ آ جائیں تو پروپیگنڈا کا یہی اصل طریقہ ہے اور فرقہ ورانہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا غلطی ہے اس سے بچنا کیا اور اس کے لئے اگر آپ اس قرآن اور کیوئین مطابق آپ عمل کریں گے تو سیم آپ ہدایت میں آئیں اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تورا تنجیل اور قرآن کو اب تینوں کو پڑھ لیں کمپیرٹیو سٹیڈی کر لیں ایک ارشادات آپ کو نظر آئیں گے مائنر سے ٹائم کے لیاسے اگر کچھ فرق ہو تو وہ مائنر سی چیز ہے لیکن کوئی میجر اختلاف تینوں میں نہیں اس کے لئے میں خود کرسچنز اور جیوز یہ اپنے ان بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود تورات کو انجیل کو یعنی انجیل خاص طور پر کہ جو حضرتیسہ علیہ السلام کے لیکچرز ہیں وہ پڑھ لیں اور قرآن کو کر لیں تینوں میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے کہ کر لیجئے اس کی گارنٹی اب یہ پروپیگنڈا کے متعلن کے کیا کیا طریقے تھے اس جھوٹ پروپیگنڈا سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے آپ نے کیسے بچنا یہ اہل ایمان کو خاص طور پر بتایا گیا تو اب یہ ہم لوگ پروپیگنڈا کے اندر بہت سے فرقوں کے لوگ ہمیں پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس سے بچنا کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کیا ایمان آپ ان جہود اور نصارہ کو دوست نہ بنائیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یاد رکھئے کہ آپ میں سے اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے حقیقت یہ کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اور کرسچنز یہ دوست بن گئتا ہے لہذا کہ پہلے اس سے پہلے کی اسٹری میں سب دشمن تھے اور لڑائی جگڑی کرتے ہیں اور جنگیں ہی کرتے ہیں لیکن اب یہ دوست بنے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینس یہ پروپیگنڈا اکٹھے مل گئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان سے دوستی نہیں کرتے تو اس سے ہمیں ہدایتی آتی ہے کہ ہمارے ابھی مختلف فرقوں کے جو جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ولی اللہ درکار اپنے آپ کو ایک الان اس طرح کر کے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید بنیں اور اس کے مطابق عمل کریں آپ اس کو چھوڑ دیں اور خود قرآن پاک کو پڑھ لیں اب میں نے تو جیسے کچھ تفسیر کا یہ ترجمہ یہاں پہ کیا آپ کو اگر اختلاف ہو رہا ہے بے شک بلا تقلف دیگر تفسیر میں پڑھ لیں سیم ساری تفسیر میں جو ترجمہ ہے سیم ہی آپ کو نظر آئے گا اس پہ آپ عمل کریں اور اس کے مطابق آپ اس پہ عمل کریں آپ انشاءالہ ادائیت فطراللذین فی قلوبهم مردن یسارعون فیهم یقولون نقشا ان تصیبنا دائرہ فعصاللہ ان یعطیا بالفتح او امر من عنده چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری وہ ان سے پینگیں بڑھا رہے کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ آئے کہ کسی مصیبت میں نہ فاز جائیں سو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم کو فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو انہی چیز پر پچتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہیں انہیں خود اہل کتاب میں بھی اور اسی طرح مشرقین میں سے بھی لوگ منافق تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے تھے ہم جی آپ پہ ایمان لائیں لیکن اصل ان کا یہ ہوتا تھا کہ جناب اب پتہ نہیں فتح کی عشقی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے یا پتہ نہیں مشرقین کی ہوتی چلو جس کی بھی ہوگی ہم اس کے ساتھ ہو جائیں تو یہ حرکتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے منافقت اسے اپنے بچنا ہے اور ان دوستوں جو ایسے منافقین طریقے سے جو کر رہے ہوتے ہیں ان سے بچنا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ مَنُحَا اُلَائِ الَّذِينَ اَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِ یقین رکھیں کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا اور ایمان والے اس موقع پر کہیں گے کیا یہ وہی ہے جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی کسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں افسوس کہ ان کے سب اعمال ضائع ہوئے اور یہ نام مراد ہو کر رہ گئے کہ یہ منافقین یہ عرکت کرتے تھے کہ یہ بڑی قسم خدا کے نام پہ یہ قسم کھا کھا کے کہتے تھے کہ جی نہیں جی ہم تو یہ مائے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو یہ ہے وہ تو یہ ایسا نہیں تھا اور یہی ان کے پھر نقصانات ان کے ہیں کہ پورا عمل ضائع ہو گیا سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا ان کی نیکیوں اگر نیکیوں کیوں انہوں نے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منافقت اتنا بڑا گناہ ہے پھر اس جھوٹ پروپے گنڈا سے بچنے کا ایک تو اہل ایمان کو یہ بتایا تھا ان سے دوستی سے رہیے دور رہیے جو منافقین ہیں چاہے وہ یہودیوں کے ہیں چاہے وہ آپ مشرقین میں سے ہیں کوئی بھی ان سب سے بچ کے رہے اور پھر یہ بھی ظاہرہ اصل میں صاحب اکرم کا یہ مسئلہ تھا انہی کے کزنز بھی یہی ہوتے تھے تب وہ اس لیے باتچیت تو چلتی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتا ہے ان سے آپ نے الیٹ کر کے رہنا اب آگے فرمایا یا عجوہ اللہزین آمن مین یرتد منکم عن دینه فسوف یعتللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلت على المؤمنین اعزت على القافرین یجاهدون في سبيل اللہ ولا یخافون لومتا لائم ذالک فضل اللہ یعتی ہم یشاء واللہ واسع ان غلی یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے چنانچہ یاد رکھئے آپ میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا اللہ کو اس کی کچھ پر وانے اس لیے کہ اللہ ان قریب ایسے لوگ اٹھا دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا مسلمانوں کے لئے نرم اور ان منکروں کے مقابل میں نہایت سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا اللہ بڑی وسط رکھنے والا ہے وہ سب کچھ جانتا تو یہ اہل ایمان کو بتایا کہ بھی آپ نے ان کے پروپیگنڈا سے بچنا نہیں ہے اور otherwise آپ خود پھر losses میں چلے جائیں گے اور یہ ہم لوگوں کے لئے بھی ایسی ہے کہ جب ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہو تو ان سے ہمیں بچنا ہے تو otherwise ہمارا ہی loss ہو جائے اس کا تو ہو گیا ہو گیا جو اگلا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کا تو loss ہو گیا ہم اپنا کر رہے ہیں اس سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم کرو گے تو تمہیں چھوڑ کے ایسی لوگوں کو پیدا کر دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ اس سے محبت کرے گا کوئی ان سے پروپیگنڈا کریں گے تو تب بھی اس ملامت کی پروانہ کریں گے اور اس کا ریزلٹ ہوا کہ جو اہل ایمان ابھی ایمان لائے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو تب یہ ایمان لائے تھے تو یہ ان کا ایمان بھی پوری طرح سے مضبوط ہونے لگا یہ تمہارے دوست نہیں ہے تمہارے دوست تو حقیقت میں اللہ ہے اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو اجز و نیاز مندی اور فرودنی کے ساتھ نماز کا اتمام کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں تو یہ بتایا کہ اصل دوست یہ ہیں آپ کے کہ جو اجز نیازی کے ساتھ اور پوری کنسنٹریشن اللہ تعالیٰ پہ کر کے نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں یہ ہیں سچے دوست آپ پھر فرمایے جو اللہ اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیں وہی غالب ہوں گے اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب لینے والی اس کو اللہ تعالی نے حضب اللہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی یہ جماعت ہے تو انفورچنیٹلی ہمارے ہاتھ تو یہ ہوا کہ دہشتگردوں نے اپنا نام جو ہے حضب اللہ رکھ لی ایسا آپ کو نظر آئے گا تو یہ ایسے الفاظ کی بنیاد پر نہیں ہوتا اصل میں یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت پر جو عمل کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پھر وہ حضب اللہ یعنی سارے کے سارے اہل ایمان جو مخلص ہیں اس کے لئے کسی پارٹی کے ہونے کی ضرورتی یہ جماعت کا جو لفظ ہے عربی میں اس کا مطلب پارٹی نہیں ہوتا بلکہ عربی میں جماعت کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے اہل ایمان مل کر وہ سب کے سب جو مل کر حکومت جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے ان کے ساتھ اکٹھے رہنا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کی تاقید فرمائی کہ بھی آپ نے جو بھی جہاد کرنا ہے حکومت کے ساتھ کرنا یہ اصل طریقہ ورنہ الگ الگ پارٹیوں میں کرو گے تو دس پارٹی ہوں گے آپس میں لڑائی جگڑے آپس میں کریں گے اور پریکٹیکلی آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بہت مثالیں آپ کو نظر آئیں گے افغانستان میں پاکستان میں انڈیا میں بھی آپ کو بہت سی نظر آئیں گے اور فلسطین میں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے چلے جاتے ہیں تو وہ جماعت نہیں ہوتی وہ تو ایک جسٹ ایک پارٹی ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو سب پورے کے پورے جہل ایمان ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ہے جماعت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل کرنے والا ہے اب اس پروپیگنڈا میں مزید فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ حُزُوا وَلَعِبَمْ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ وَإِذَا نَادَ نَادَيْتُمْ الَصَّلَاةِ تَخَذُوا حُزُوا وَلَعِبَ ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُوا اہل ایمان آپ سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے جن لوگوں نے آپ کے دین کو ہسی اور کھیل بنا لیا انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناو اور اللہ سے ڈروں اگر تم مومن ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جو وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں تو یہ خاص طور پر ایسے منافقین یہ عرکت کرتے تھے کہ جیسے اب خاص طور پر نماز کے لیے پکار کیا یہ آزان ہے آزان ہوتی تھی تو اس کو ایک مذاق بنا کر اسی طرح سے ایک طرح کا ایک پورا ایک طرح کا گانے کے سٹائل میں وہ بنانے شروع کر دیتے تھے اور کھیلتے تھے اور ہس دیتے تھے اللہ تعلمت ہے کہ یہ غلط حرکت ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابھی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے تو اب ہوا یہ کہ ایک کچھ لڑکوں نے اسی طرح سے کی کہ بلکل ہنسی اور کھیل کے سٹائل میں گانے کے سٹائل میں کیا تو ایک لڑکا جو ہے وہ ایسے تھے کہ جو بہت یعنی اب منافق نہیں تھے پس ابھی ایمان ہی نہیں لائے تھے تو ان کی ایک ویسی حرکت وہ آئی لیکن وہ آواز اچھی لگی تو پھر یہ ہوا کہ یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی تو واقعی ان کو بھی چیز سمجھ میں آگئی ایمان بھی لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہی کو ایک معزن کے طور پر انہی کوئی مقرر کر دیا تھا مکہ مکرمہ تاکہ وہ کریں اور وہ بڑے اچھی آواز سے وہ آزان کرتے تھے تو یہ تو مخلص تھے لیکن جو منافق تھے وہ صرف بس مذاق کے طور پر یہ حرکت کرتے تھے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے ایک یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس میں ایک چاند سے زوتے ہیں کہ یہ بندہ یہ ان نفاق کے حصے میں اب ہنڈر پرسنٹ نہ ہو اس سے کم ہو لیکن جو دینی معاملات کی ایسی مذاق کرتے ہیں اب جیسے کوئی نماز پڑھنے کی مذاق کرے آدم یا وضو پہ کرے یا روزے پہ کرے یا زکاة پہ اگر مذاق کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی کم از کم کھلا ایمان اس میں نہیں ورنہ ایمان ہو اس میں ٹھیک ہے قانونی طور پر تو وہ مسلمان ہے لیکن اس میں ایسی حرکتیں اگر وہ کر رہا ہو تو پھر لگتا یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اب ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں لیکن بس ہم یہ کہ پھر ان سے دوستی سے دوری رہے میسج پہنچا دیں اللہ تعالیٰ کا ہدایت آگئے تو انشاءاللہ آجائے تو پروپیگنڈا کے پھر نتائج اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ حَلْ يَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَا إِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلُ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ان سے کہہ دیجئے اہلِ کتاب کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی اور اس کا تم نے اکثر نہ فرما قُلْ هَلْ اُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَالِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَتَا وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَتَا غُوْدْ اُلَائِكَ شَرٌ مَقَانٌ وَادَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کو بتا دوں جن کا انجام خدا کہاں اس سے بھی برا جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی جن پر اس کا غضب ہوا جس کے اندر سے اس نے بندر اور خنزیر بنائے اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی یہ درجے میں بتر اور سریعت دراستے میں بہت زیادہ بھٹکے ہیں تو یہ خاص طور پر اہل کتاب کے منافقین کا فرمایا کہ یہ جو جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ لوگ بالکل اپنے ٹھیکے شکل کے لحاظ سے تو انسان ہی لگ رہے لیکن ایکچلی یہ بندر اور خنزیر جیسے ہو گئے اور یہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر بہت سخت عذاب جواب آئے گا اور اس کی مثال آپ صورت البقرہ میں پڑھ چکے کہ منی اسرائیل میں ایک شہر کے لوگوں نے یہ حرکت کی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک سٹائل کا یہ شریعت میں جو تورات کے اندر انہیں حکم تھا کہ اپنے ہفتے کو صرف عبادت کرنا یہ کوئی اور کام نہیں کرنا تو یہ اس دن کیا کرتے تھے کہ جناب تب ان کو لگتا تھا یار اس دن جو ہے نا بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں تو مچھلیوں پہ اسی طرح سے وہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں مچھلی نہیں پکڑتے لیکن کچھ اس طرح سے نالی ایسی بنا دتے تھے این اس دن ہفتے کو تاکہ وہ مچھلی اس میں گھوز جائے واپس نہ آئے اور پھر اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اپنی طرف سے یہ کہ ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی ایسی حرکت تھی اور ان کو انبیاء کرام علیہ مصلاح صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے یہ غلط حرکت ہے لیکن وہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا تھا اب یہ بندر ہو سکتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی بندر کی طرح یہ بن گئے اور پھر لوگوں کو عبرت محسوس ہوئے اچھا جی یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی تو یہ ہمیں وہ پورا ایک کیس سٹڈیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی پھر جھوٹ پروپیگنڈا سے بچنے کے طریقے میں مزید فرمایا وَإِذَا جَعَوُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُوا بِمَا كَانُوا يَبْتُمُوا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْلِهِمُ الصُحْدِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا لَوْ لَا يَنْهَ وَاللَّهُمُ الْرَبْبَانِيُونَ وَالْعَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَقْلِهِمُ الصُحْدِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَسْمَعُونَ اب یہ بتایا گیا کہ یہ اس طرح کی جو حرکت کرتے ہیں تو یہ جھوٹ پروپیگنڈائیہ کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے بندے ہیں اس لئے لئے کہ میں پتا چل جائے کہ کون ایسے ہوتا ہے یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمال آئے ہیں اور اس کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے گا تم دیکھتے ہو کہ ان میں اکثر حق تلفی ظلم و زیادتی اور اپنی حرام خوری کے لئے سرگرم عمل ہیں کیا ہی برا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے علماء اور فقہہ انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے کیا ہی برا جو کچھ یہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں منافقین یہ عرکت کرتے تھے چاہے وہ اہلے کتاب میں سے تھے چاہے وہ مشرقین میں سے تھے وہ ایسی عرکت کرتے تھے حق تلفی یہ اور یعنی کچھ نہ کچھ پروپرٹی پہ قبضہ آ جائے ظلم اور زیادتی کسی پہ ظلم کر لیا زیادتی کر لی حرام خوری یعنی کرپشن یہ کر لی تو یہ عرکت کرتے تھے اور خود انہیں کے جو مذہبی لیڈرز سے علماء اور فقہہ وہ ان کو یہ چیزوں کو حرام نہیں بتاتے تھے پتہ چل جائے کہ جنہم اس طرح کے لوگیں ایسے بہت سے ہمارے ہاں بھی ملیں گے آپ نے سنےوں کے کیس ایسے کہ جیسے کسی نے کیا کیا کہ اب ایک بیوہ خاتون کی کچھ پروپرٹی تھی تو جنہم اس پہ قبضہ کر کے بڑی تیزی سے کیا کیا چند دن کے اندر اس پہ کسی کا پلوٹ تھا اس پہ قبضہ کر کے اوپر مسجد بنا لے یعنی مسجد ایسی چیز پھر کی کہ اب اسے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا اور جس کی پروپرٹی تھی وہ بیچاری بیوہ خاتون سے وہ نگل گئی نکلی تو اب جناب وہ کہا کہ ہم نے تو یہ مسجد بنائی ہے اور اس کے اندر پھر اپنا جو پروپیگنڈا یا اپنی جو دعوت انہوں نے پہلانی ہے وہ اپنے فرقے کی وہ کرنے لگے ایسی کیسز آپ کو ملیں گے تو دیکھیں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اور ایسے سکولرز کی بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں اب اس کی مزید مثالیں انعیت فرمان اور یہ یہودیوں کے بتائیں اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوں گے وقالت اليہود ید اللہ مغلولا غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوططانی ینفقو کیف یشا وَلَجَزِیدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمَّا اُنزِلَا وَلَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْزِدِیَنَ یہودی کہتے ہیں خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ بندے ہیں تو ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لانت ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھل لیں وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرما حقیقت یہ کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور ان کی کفر کو وہ چیز بڑھا کر رہے گی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی یہی ان کا یہی روئیہ ہے جس کے بعد ہم نے قیامت کے دن تک کے لئے ان کے درمیان دشمنی اور اداوت ڈال دی ہے پھر جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجاہ دیتا ہے ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا تو یہ ایک پروپیگنڈا یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یہ کچھ انہی کے مذہبی لیڈرز نے کہہ دیا کہ جی خدا کے ہاتھ تو بڑے بندے میں میں ان کو بڑے دے رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ نہ تاہی کہ نہیں اللہ کے دونوں ہاتھ کھل رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں لیکن تم لوگ چونکہ ایسی حرکت اور یہ روئیہ کرتے ہو تو پھر تم پر لعنت اللہ تعالیٰ نے کر دی اور اس کے ریزلٹ میں پھر قیامت میں تمہیں بہت دشمنی اور اداوت یہ قیامت تک کے دن تک تم پر رہے گا اس کے لئے کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے آپ خود جیوز کی کرسچنز کی اور مسلمانوں کی ہسٹری تینوں کو پڑھ لیں آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کا معاملہ چلتا رہا ہے بہت مثالیں آپ کو انہی کی بکس میں آپ کو ملیں گے خود مسلمانوں کی ہسٹری کو پڑھ لیں تو اس میں بھی ازئی ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے پہ کچھ نہ کچھ کفر کا فتوہ اور ادھر سے وہ اس پہ کفر کا فتوہ لگا رہے ہیں اور چلتا رہا تھا اب جو اس کا مطلب ہے کہ مخلص وہ ہوتے ہیں کہ جو اس میں کوئی لڑائی میں نہیں پڑھتے اب جو کر دی اگلے نے کر لیں بھائی ٹھیک ہے تو بس اپنے جو بھی وہ میسیج ہے ساف کر لیتے ہیں اور جو قرآن پاک پہ فوکس کرتے ہیں تو وہ ہی ہدایت پہ ہوتے ہیں اور باقی جو لوگ بھی ایسے پروپیکنڈا کرتے ہوتے ہیں تو پھر انہی پہ اللہ تعالی کے جتنے ارشادات ہیں اسی کو دیکھنے پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹ ہوتے آپ کو نظر آئیں تو اس پروپیکنڈے کے نتائج پھر کیا ہے اس کے برخلاف اگر یہ اہل کتاب ہمارے رسول پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کے سلے میں ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے ہیں اور ان کو راحت کے باغوں میں پہنچاتے ہیں اگر یہ کلاتے ہیں تو پھر نہیں آئے تو تمہارا پھر ہمیشہ تم پر لڑے جھگڑے چلیں اور آخرت میں پھر تمہارا اگلے جوتے جو ہیں وہ بھی تیار ہیں یہ پروپیکنڈے کے نتائج ہیں اور جو ان کے مخلص تھے واقعی ایمان لے آئے اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ولو انہم اقاموا الطورات والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لا اکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امت مقتصدات وکثیر منهم ساء ما یعملون اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں طورات اور انجیل اور اس چیز پر قائم ہو جاتے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے جب اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ہدایت پر قائم ہے لیکن ان میں سے زیادہ وہی ہیں جن کے عمال بہت برے تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہدایت میں جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ ہے وہ طورات اور انجیل پر بھی ایمان لے اس کے بڑے سکولر تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن پر بھی ایمان لائے اور پھر ان کو اس دنیا میں رزق ملائیں پاؤں کے نیچے سے کہ خود حضرت عمر عدیلہ تعالیٰ کا زمانے میں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا بڑی ان کو رزق ان کے ہاتھ میں پہنچتا تھا اور پھر صحابہ کرام میں بھی یہ رہے جب تک وہ زندہ رہے ان کو ملتا رہا ان کی فیملی کو ملتا رہا یہ بینفٹ سارے پھر فرمائے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علی کا من ربک ومن لم یفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهد القوم القافر اس کی پرواہ نہ کریں رسول اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ انہیں پہنچا دیجئے جس طرح کہ پہنچانے کا حق ہے اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا اب مطمئن رہیے اللہ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا اس لیے کہ اللہ ان منکر قوم کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا آپ کی رسپونسیبلیٹی بس اتنی ہے کہ آپ نے پہنچا دینا ہے اللہ کے میسیج کو اور نہیں کہ اگر کیا تو پھر آپ پہ پھر یہ الزام آئے گا تو اس لیے یہ نہ کیجئے اور ان لوگوں کی پروانہ کریں اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو سکے اور کر اور یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار تو یہ ہوا کہ کئی قبیلے کے لوگوں نے یہ کیا کہ یار اگر ہم محمد کو اگر ہم یہ کوئی قتل کریں تو ان کا جو اپنا قبیلہ ہے جو بنوحاشم ہے وہ ہم پہ جناب وہ آ جائیں گے تو چلو یہ کرتے ہیں سارے قبیلوں کے بندے مل کے وہ آ کے کرتے ہیں تو تب وہ اگلے کچھ بھی نہ کر سکے اور یہ انہوں نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی کیا کی کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہی اس نے بالکل ایسی کر دیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر ہی نہیں آئے اور آپ حجرت کر کے مکہ چھوڑ کر بدینہ آگئے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیسی سیکیورٹی دی اور یہ ان کا ہوا تو سیم آپ سوچئے تو یہ ہمارے لیے بھی یہی رسپانسیبلیٹی آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سارے بھائیوں بہنوں تک اور غیر مسلموں تک بھی جہاں جہاں ہماری تعلق ہے تو ان کو پہنچا دیں تو بس ٹھیک ہے آگے وہ ہدایت پائیں نہ پائیں ہمیں پروانی کرنی ہماری رسپانسیبلیٹی آئے میسج پہنچائیں تو یہاں تک پہ ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان کے جو اور جرم ہیں اندھی تقلید تاثر اس طرح کے معاملات اور پھر غلوب یہ ان کی ایک ان کے ہاں بیماریاں پیدا ہوئیں اور پھر مخلص لوگ کیسے ان کے بچے تو یہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہو بلا تکلق ایمیل کر لیجئے گا اور ہمارے ہاں بڑی مثالیں آپ کو ملیں گے جو خود بنی اسرائیل میں جو حرکتیں تھی وہ ہمارے ہاں بھی اسی حرکتیں پیدا ہو گئی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے تو اگر ہمارے ہاں کچھ ہے ہم میں سے کسی ایک کو لی اس سے بچنا لی جدا کللو خیر واسطنال جزا ہمیں پیدا ہو گیا ہمیں پیدا weary ہمیں پیدا ہے